مانگل گرہ پر بھیجے گئے کیورو سٹی روور کو ملی سفلتا کے بعد ناسا نے ایک اور روور کو منگل پر بھیجنے کی گھوشڑا کی تھی لیکن فیلحال امریکہ کی حالت خراب ہے اور یہ روور کب بھیجا جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن بھوش میں امریکہ کی منگل گرہ پر نظر ضرور رہے گی اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ بہت خاص ہے بتائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے تاکہ ایسی ہی روچک جانکاری آپ کو ملتی رہے دوستوں منگل پر بھیجے گئے روور نے کئی مہتپور جانکاریاں حاصل کی تھیں جس سے منگل کی کئی انسلجی پہلیاں سلج گئی تھیں لیکن اس کے بعد کچھ نئے سوالوں نے بھی جنم لیا تھا کیوروسٹی روور نے منگل گرہ کی ہجاروں تصویریں لی تھیں ان تصویروں میں سے کچھ تصویریں ایسی تھیں جو بے حد رہ سمائی تھیں ویگیانک بتاتے ہیں کہ منگل گرہ پر آج سے کروڑوں ورش پہلے ایک مہا ویناش ہوا تھا جس کے ثبوت بھی ویگیانکوں کو ملے ہیں اس مہا ویناش کے چلتے ہیں منگل گرہ کا سوروپ ہی بدل گیا ایسا مانا جاتا ہے کہ اسی ویناش میں منگل گرہ کی سبھتا بھی ختم ہوئی تھی ہم ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ کیوریوسٹی روور سے بھیجی گئی تصویروں سے یہی ثابت ہوتا ہے ایک تصویر میں منگل گرہ کی سطح پر ایک ایسی مورتی دکھائی دی جو انسان کے جیسی نظر آ رہی ہے لیکن روور کے کیمرے میں قید یہ اکیلی ایسی تصویر نہیں تھی منگل گرہ سے آئی تصویروں میں کئی ایسی چیزیں ہیں جنہیں نجر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ ان چیزوں کی طرح دکھتی ہیں جنہیں ہم انسان بناتے ہیں اور منگل پر ہوئے مہا ویناش کے بعد ان تصویروں سے ساف ہو جاتا ہے کہ وہاں ایک سبھتا موجود تھی جن کے اوشیش آج بھی منگل پر موجود ہیں حالانکہ اس بات کو لے کر ناسا نے کبھی ٹھوس دعوے نہیں کیے لیکن ان تصویروں کے آدھار پر شود کرتاؤں نے سچ کی کھوج اور تیج کر دی ہے کچھ ویگیانکوں نے تو 1989 میں مارس وائیکنگ مشن سے آئی پہلی تصویر سے ہی وہاں کسی سبھتا کے ہونے کا ذکر کر دیا تھا لیکن اس تھیوری کا ویرود ہوا کچھ شود کرتا کہنے لگے کہ منگل پر جو آکرتی دکھائی دے رہی ہے اس کی وجہ پیراد ڈولیا ہے مطلب ہمارا دماغ اس آکرتی کی کلپنا کرتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم بادلوں میں بھی آکرتیاں دیکھ لیتے ہیں لیکن ایمیج ریشٹوریسن ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ یہ آکرتیاں صرف بھرم نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ روور سے آئی تصویریں کافی کلوز اپ میں تھیں جن میں یہ آکرتیاں صاف دیکھی جا سکتی ہیں ناسا نے ان تصویروں کو نشٹ کرنے کی بھی بہت کوشش کی اس نے ان تصویروں کو ریسائز کیا تاکہ یہ تصویریں صاف نہ دیکھیں اگر آپ بھی ان تصویروں کو گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو بھی ایک بھی تصویر اچھے ریجولیشن میں نہیں ملے والی جبکہ کسی بھی روور میں لگا کیمرہ کافی اچھی تصویریں کھچتا ہے ان تصویروں کو ایمیج ایکسپرٹ نے پھر ریسٹور کیا جس سے ان میں آکرتیاں کافی حد تک صاف نظر آنے لگی اور ان تصویروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ منگل گرہ پر کسی لپت سبیتہ کے اوشیش بکھرے پڑے ہیں ایسے اوشیش جو ہمیں پرتفی پر بھی نظر آتے ہیں تو کیا یہ سمبھو ہے کہ یہ سٹرکچر کسی نے بنایا ہے فیلحال ناسا اس بات سے انتکار کر رہا ہے لیکن کچھ سمیں پہلے ہی ناسا اور ویگیانیک یہ مان رہے تھے کہ منگل گرہ پر پانی موجود نہیں ہے لیکن اب تو وہاں پانی کے بھی ثبوت مل چکے ہیں ایک بار منگل گرہ پر کام کر رہے اس رور نے بڑی ہی ویچیتر فوٹو لی اس فوٹو میں رور پر کسی انسان کا بیٹھ کر کام کرتا ہوا سایا نظر آیا اس تصویر میں ایک انسان صاف صاف نظر آیا وہ بھی بنا ہیلمٹ کے وہ کسی سپیشل سوٹ میں دکھ رہا ہے مگر ناسا نے اس تصویر کو بھی خارج کر دیا اس سے ایک بات تو صاف ہوتی ہے کہ منگل گرہ پر جو بھی ہے اس کے بارے میں ناسا کچھ تو چھپا رہا ہے ناسا کا چپ رہنا بھی جائز ہے کیونکہ ناسا پولٹیکل بندھن میں بندھا ہوا ہے اس لیے وہ ایسے کسی بھی وشاک پر کھل کر بات نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا یہ اکرتیاں کسی نے بنائی ہوں گی اپنے جواب ہمیں کمٹ باکس میں بتائیے اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی جرور کر دیں موسیقی 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 موسیقی